نمازکار دوستوں ایک بار پھر سے سوگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے اسٹڈی ویس سیویل بڈی یہ جو ہمارا ویڈیو ہے یہ بیسیکلی پارٹ ٹو ہے جو ساردہ فال کی جو ڈیزائن اس کا نیومیریکل دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے پارٹ ون ڈسکس کیا ہم نے اور پارٹ ون کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکریٹن میں مل جائے گا اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں پارٹ ٹو ٹھیک ہے اب ریمیننگ جو ڈیزائن اسٹیپس ہیں جیسے ہم کو ڈیزائن کرنا ہے وہ ہم دیکھنے بارے ہیں نیومیریکل بیسیکلی ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈیزائن اسٹیپس کا ایک الگ سے ویڈیو ہے اویلیو ہے اس کا بھی لنک میں پروبائیڈ کرتے ہیں پہلے میں نے اس کے ٹائیگرام ہوتا ہے کیا کا ترمیلوز یاد دکھنی ہے یہ ہمارا کوششن ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں فرسٹ جو ڈیزائن ہے ہم نے اسٹیپ دیکھ لی تھی کہ آپ کو ڈیو کیسے کرنی ہے اب چلتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو میں کی اگر آپ کو کرسٹ والل ڈیزائن کرنی ہے تو کرسٹ والل کو کیسے ڈیزائن کرنا کیا کیا کلگولیشن کرنی ہے تو کرسٹ والل کی ڈیزائن میں آپ کو سب سے پہلے دیکھنا کہ ڈیزائن کرسٹ والل ہے جس کا سلوپ ہوگا دیکھرب سٹریم کا السلوپ کتنا ہوتا ہی دنگین آپ کو سٹرم کا 1 اسلوپ اللہ کھאת ہوتا جبکہ ڈاونن سٹ رئی کا ون دیشورت ہوتا ہے اب آپ کو ہاں جو kalkulation کرنی ہے وہ کرنی ہے ویلو سے ٹھو اپرو tacos جو ہوتی ہے ویلو سے ٹھوکتے ری بھی وہ килس کرنی ہو گی سب سے پہلا کام آپ کا یہ Si then آپ 2008 پتا چلے گیا جوزت شکولیا پتا کرنا ویلوسٹی ہیڈ کتنا ہے تو جہاں دکھنا اگر آپ کو ویلوسٹی پتہ کرنی ہے کہ ویلوسٹی کتنی ہوگی تو ویلوسٹی کے لیے فارمولہ ہوتا ہے v a equal to q upon l plus d1 multiply d1 q آپ کو پتہ ہے already 45 ہے l آپ کو پتہ ہے length ہے کتنی length تھی 28 میٹر given تھا اور d1 1.8 میٹر ہے یہ بھی آپ کو question کا given ہے تو یہ values آپ کو put کرنی ہے values put کرنے کے بعد میں آپ کے پاس میں v a کی values ہے کہ v a کتنا ہے یعنی ویلوسٹی approach کتنی ہے پھر آپ کو ویلوسٹی ہیڈ پتہ کرنا ہے کہ h a سے جس کو represent کر سکتے ہیں ویلوسٹی ہیڈ کتنا ہوتا ہے v a جو بھی calculate کیا اس کا square upon 2g یہاں سے آپ کے پاس میں کیا جائے گا h a اور یہاں سے v a اب میں کیا کر سکتا ہوں upstream tel find out کر سکتا ہوں بالکل کر سکتا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کی آپ کا جو پانی کا level ہے اس طرح ساتھ آتا ہے تو یہ جو fsl والا جو point ہوتا ہے fsl سے چیزٹ اوپر آپ کی کیا ہوتا ہے total energy line ہوتی ہے tel اور ان دونوں کے بیچ میں جو difference ہوتا ہے وہ basically velocity head ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے جس کو میں nha سے represent کیا تھا تو بھائی upstream tel اگر نکال نہیں ہے upstream fsl میں velocity head جو ہے اس کو add کر دو تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا tel کی value ہے جائے گا upstream tel کی value اب دیکھا upstream tel کتنا ہے ایک سو اٹھارہ point تین تین چھائیں میٹر ہے اب تھوڑا دماغ لگاؤ اس ڈیٹا کو دیکھو کہ upstream tel ایک سو اٹھارہ میٹر یعنی کہ پانی کی جو height upstream میں total energy line کی وہ ایک سو اٹھارہ میٹر کیسے ہو سکتی ملو سو میٹر سے زیادہ پانی تو کسی چینل میں ایسا ہو سکتا ہے گا نہیں تو اب اس دہان سے دیکھنا اس ڈیٹا کو یہاں تھوڑا سا understanding والی چیز ہے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے full supply depth کتنی ہے ایک سو اٹھارہ ایک سو سولہ اور یہاں پر جو پانی کی جو depth ہے وہ کتنی one point data یعنی کہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا کس نے کسی reference level میں دیا ہوا یعنی کہ یہ کیا ہے یہ basically یہ reduce level کے حساب سے دیا ہوا ہے جبکہ یہ کیا ہے direct depth ہے direct depth ہے ٹھیک ہے نا یہ rl کے فرم میں جہاں رکھنا یہ rl کے فرم میں یہ جو value دے رکھیں rl کے فرم میں جیسے bad level یہ بھی کس کے فرم میں یا rl کے فرم میں جہاں رکھنا ٹھیک ہے نا تو یہ rl کے فرم میں reduce level survey پڑھا ہوگا idea ہوگا rl کے فرم میں دی ہوئی values ہیں یہ تو جیسے اگر آپ نے یہاں پہ نکالا ہے کیا نکالا ہے upstream tl تو basically rl of upstream tl ہے rl نکالا ہے آپ نے basically ٹھیک ہے آپ سے پوچھ سکتا ہے crest level کتنا ہوگا تو crest level نکال سکتے ہیں upstream fsl میں سے اگر میں h- کر دوں تو میں کہاں جاؤں گا crest level پڑھا دوں گا یہ نہیں یہ کیا ہے rl of crest level آ گیا ٹھیک ہے یہ rl of crest level پتہ دل گیا e اگر کوئی پوچھ لیتا ہے e کتنا ہوگا e basically ہوتا ہے upstream tl minus crest level تو وہ آ جائے گا آپ کو پاس میں e اب books میں کیا ہوتا ہے اس e کو وہ کیا کرتے ہیں لگ بگ h کے برابر مان کی solve کر لیتے ہیں e اور h میں کوئی difference نہیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو پتا ہے چیزوں کے بارے میں تو آپ ایک کیوں کرتے ہو آپ دونوں الگ الگ ہی رکھو دیکھو اگر اس diagram آپ دیکھو گے تو آپ کے پاس میں e الگ mention ہے e یہ والی height ہوتی ہے h یہ والی height ہوتی ہے اور دونوں میں difference کتنا ہے velocity height کے برابر difference دونوں الگ الگ ہیں لیکن books میں کا کرتا ہے کہ زیادہ confusion نہ ہو answer same آئے اس کے لیے h اور e کو دونوں کو سہم مان کے پھر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو پتا ہے تو سہم مان کی ضرورت نہیں ہے calculation کر لیں گے الگ الگ ہم ٹھیک ہے اب اتنا کام اگر ہو جاتا ہے تو اب آپ کو چلنا ہے step number 3 میں step number 3 کیا بولتی ہے step number 3 کے لیے recording آپ کو system جو ہے اس کو design کرنا ہے کہ system کی length کیا ہوگی تو system کی length کا خور ملاتا ہے 5 under e into hl تو اگر میں اس میں value put کروں 5 تو 5 ہوگا e کی value کیا ہے 0.916 اور hl کی value یعنی drop کتنا ہے 1.5 meter اب یہ بھی آپ نے calculate کیا ہے کہ e کی value کتنی e کی value اتنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس length پتا چل گی length کتنی ہے length basically 5.8 something 5.8 something تو آپ کیا کریں گے let's provide 6 meter length depth کی بات کریں system کی depth کتنی ہوگی جو میں نے کہا تھا کہ system کی جو depth ہے وہ آپ x سے represent کرتے ہو ٹھیک ہے تو اس کی value جائے گی آپ کی کتنی 1 by 4 formula ہوتا ہے 1 by 4 e hl کی power 2 by 3 کتنی e hl کی power 2 by 3 یہ آپ کا formula ہوگا ٹھیک ہے اس formula کے according جب آپ اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس value put کریں گے تو e کی value آپ کو پتا ہے already e کی value کتنی ہے ابھی calculate کیا ہے hl کی value پتا ہے x کی value کتنی ہے 0.31 meter تو ہم کیا کر سکتے ہیں let's provide system depth 0.31 meter تو اب آپ rl پتا کر سکتے ہیں bed karl کتنا ہے تو بالکل کر سکتے ہیں rl of the bed rl of the system پتا کرنا ہے تو کیا کر سکتے ہو rl of the bed سے x minus کر دو تو آپ کہاں جاؤگے system کے bed پر آجاؤگے system level پر آجاؤگے basically کیونکہ diagram جو تھا میں نے starting میں اس لیے بتایا تھا کہ دیکھو آپ bed level کہاں ہے bed level یہاں پر ہے جبکہ system level کہاں پر ہے system level یہاں پر x تو اگر آپ downstream bed x x minus کر دوگے تو basically آپ کہاں جاؤگے نیچے جاؤگے آپ ٹھیک ہے تو بس یہی آپ کو دھیان رکھنا ہے x- کرنا ہے system کے level پر آجاؤگے system جو level rl وہ کتنا ہے ٹھیک ہے step number 3 وہ complete ہوتی ہے پھر آتے step number 4 step number 4 کوٹنگ کیا ہوتا ہے آپ کو impervious floor concrete floor وہ آپ کو کرنا پڑے design کرنا ہوگا impervious floor کے لئے آپ کو کرنا پڑے required اس کے لئے formula c c basically coefficient ہوتا ہے 8 ڈ ہوتا ہے small d 2.42 جو height christ یہ آگیا 19.36 میٹر ہم کیا کرتے ہیں cutoff depth ہم بول دیتے ہیں upstream downstream 1.5 basically wall ہوتی ہے جیسے floor میں اس type سے پر بنا رکھا ہے اوپر یہاں پہ آپ کا یہاں پہ system وغیرہ بنا رکھا ہوگا تو یہاں پہ کیا ہوگا walls بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ walls بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ seepage یہاں پانی کو روک پائیے جو ویلی ہوگی اس seepage تو ہی جو آب wall بنائی ہیں اس کو 1 میٹر میٹر آج آپ یہ سکتے ہو کیا ورٹیکل جو لیند ہے کریپ کی کریپ مطلب کی کیا ہے سی پیج کی لیند اور کوشنی کریپ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا بھی تھا کہ یہاں سے یہ ہو جا رہے ہو آپ تو یہ سی پیج یہ ہو گیا سی پیج ہو گیا تو کریپ کتنا ہو گیا تو ہوریزونٹل کتنا ہو جائے گا کہ ٹوٹل میں اسے ورٹیکل گھٹا دو تو آپ کے پاس ہوریزونٹل آگیا 14.36 یعنی میں کہہ سکتا ہوں 14 رفلی کتنا 15 مان سکتا ہوں میں تو یعنی میں کہہ سکتا ہوں let's provide 15 میٹر length of impervious floor ٹھیک ہے یہ ہوریزونٹل کی بات کر رہا ہوں میں impervious floor provide دیا 15 میٹر کا ہوریزونٹل میں تو اب یہاں پر بات آتی ہے کہ بھائی downstream میں کتنا ہے ورٹیکل میں کتنا کرنا ہے مطلب کہ آپ کے پاس میں جو ٹوٹل length ہے اس 15 میٹر کا downstream میں کتنا ہوگا پری stream کرنا ہوگا تو minimum length in downstream ہو جاتی ہے twice of d1 plus 1.2 plus hl formula میں value put کریں گے تو یہ آئے گا 7.5 میٹر یعنی 7.5 میٹر یعنی 7.5 میٹر یعنی 7.5 میٹر یعنی 8 میٹر تو ہم نے کیا کہ 8 میٹر کہاں provide کر رہے ہیں downstream میں ٹھیک ہے تو یعنی یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ total 15 میٹر کی length تھی میری horizontal اس کو میں نے دو پارٹ میں divide کر دیا ایک تو downstream اور ایک upstream downstream میں کتنا 8 اور upstream کتنا ساتھ 8 ساتھ کتنا ہوگا 15 اور total کتنا آیا تھا میرے پاس starting میں total دیکھو کتنا نکالا تھا 19.36 اس 19.36 میں سے 5 چلا گیا تھا 5 کہاں گیا تھا جلدی بتاؤ vertical میں یعنی کہ total جو تھا اس میں سے پانچ کہاں گیا تھا یہ چلا گیا تھا vertical میں اور باقی کا کہاں تھا 15 میٹر horizontal میں تھا ٹھیک ہے تو یہ الگ الگ پارٹ سے جو آپ نے floor length جو provide اس کی length کے بارے میں کتنی length آپ provide کریں گے ٹھیک ہے اب آتے step number 5 میں step number 5 ہے اس step number 5 میں کیا کرنا ہے آپ کو کہ آپ کو wing wall design کرنی ہے design of wing wall wing wall کیا ہوتی ہیں یہ پتا ہوگا اور تھوڑا بہت میں نے idea پہلے دیا بھی تھا کہ wing wall کیا ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے کہ جیسے مانی یہ channel ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ پانی بہرہا ہے تو جہاں پر بھی آپ کو structure وغیرہ بنانے ہوتے ہیں ان structures کے بعد کیا ہوتا ہے ان سے پہلے اور ان کے بعد اس طرح سے wall بنائی جاتی ہیں ضروری نہیں ہے یہ straight home wall یہ parabolic بھی ہو سکتی ہے proper curve ہو سکتا ہے circular ہو سکتا ہے depend کرتا ہے conditions پر تو یعنی بس اتنے جاندگنا کہ جو straight wall ہیں وہ starting میں جب پانی enter کرے گا وہاں پر ان کا area کچھ زیادہ ہوتا ہے یہاں پر اور جب بہار جب وہ downstream میں چل جاتا ہے تو پھر area توڑا زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ downstream upstream upstream اس type سے wall دی جاتی ہیں سائٹس میں یہ کیا کہلاتی ہیں یہ wing wall کہلاتی ہیں اب یہ ضروری نہیں straight ہو یہ ہو سکتا ہے اس type سے بھی بنی ہو سکتی ہیں ترب ہو سکتی ہیں کوئی ضروری نہیں ہے ان کو بولتے ہے wing ball تو اب یہاں پہ لکھا ہوا downstream wing ball یعنی کہ ہمیشہ میں بات کر رہا ہوں اس downstream کی نیچے کی بات کر رہا ہوں تو downstream جو wing ball اس کی length کیا ہوتی ہے formula ہوتا ہے 6 into hl یا ڈروٹ میں تو یعنی کہ 7 meter کی length آپ کو provide کرنی پڑے گی height کتنی ہونی چاہیے تو height of the top of the downstream wing about bed level bed bed سے کتنی ہونی چاہیے تو یہ جگہ ہے کہ آپ کا پانی کی depth کتنی ہے پلس free board کتنی ہے پانی کی جو ہے depth ہے وہ 1.8 ہے free board میں 0.5 میٹر کر رہا ہوں 2.3 میٹر کی آپ کو height رکھنی ہی رکھنی پڑے گی اور اب یہ یاد رکھنا ہے کہ downstream میں جو آپ provide کرتے ہو وہ straight ہوتی ہے اور angle کتنا ہوتا ہے 45 ڈگری یعنی 1 ratio 1 ہوتا ہے angle آپ یاد رکھ لینا 45 ڈگری ہوتا ہے تو کام ہو جائے گا اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو slope اگر لکھنا ہے تو کتنا لکھنا ہے آپ کو 1.1 ratio 1 یعنی آپ ایسا کہہ سکتے ہو کہ اگر یہ channel ہے تو downstream جو آپ provide کرنے والے وہ اس طرح سا provide کرو گے straight اور جو angle ہوگا یہاں سے وہ کتنا ہوگا وہ ہوگا 45 ڈگری ٹھیک ہے اس وارے میں لیندھ کتنی ہوگا height کتنی ہوگا یہ بھی ہے ٹھیک ہے اب چلتے step number 6 میں step number 6 جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کو downstream میں bad protection provide کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا bad protection provide کرنا پڑے گا تو اس میں کیا bad pitching کی جاتی ہے bad pitching کا مطلب بس اتنا ہوتا ہے جو bad ہے اس bad میں کیا کرنا پڑتا ہے bricks جو ہوتی ہیں bricks کو بچھا دیا جاتا ہے simple اور ان کو بلتے bad pitching تو اس میں کہتا ہے dry bricks ہوتی ہیں یا پھر stone وغیرہ ہوتے ہیں اس کی pitching کر دی جاتی ہے 20 cm thick یعنی کہ لگ بک دو اینٹ کی height کی برابر دو اینٹ کی برابر ٹھیک ہے ان کی length کتنی ہونی چاہیے تو length ہوتی 9 plus 2 into HL یعنی کہ HL کتنا ہے یہاں پر 1.5 drop کتنا ہوا اس کا double plus 9 یعنی لگ بک ٹوائل میٹر تک کی length تک آپ کا کرو گے pitching کرو گے 12 میٹر تک آپ نے pitching کر دی ہے اس کے علاوہ آپ نے concrete کا جو floor impervious floor تھا وہ آپ نے already بچھا دیا ہے 7 میٹر کا downstream ہے 8 میٹر کا downstream ہے 7 میٹر کو اوپر کی طرف تو لگ بک 15 میٹر کا floor ہے اب 12 میٹر کہی ہے تو کافی لمبا چوڑا structure بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے curtain wall ہے وہ بنانی پڑتی ہے curtain wall کی جو thickness ہوتی ہوتی dead brick کے برابر یعنی curtain wall کا مطلب کیا ہوتا ہے curtain wall میں کچھ نہیں ہوتا ہے جیسے آپ نے یہ جو floor بنایا ہوگا ٹھیک ہے نا اس floor میں کیا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ slope ہوتے ہیں اور اوپر کیا ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی یہاں پر ایک brick wall بنایا جاتی ہے اور downstream میں بھی ایک wall بنایا جاتی ہے یہ جو wall ہے تھوڑی سی اوپر کی طرف نکلی ہوتی ہے اور باقی نیچے ہوتی ہے یہ بھی یہاں پر ہوتی ہے تھوڑی سی اوپر نکلی ہوتی ہے یہ ان کو بولتے ہیں curtain wall curtain wall کا basically کام کیا ہوتا ہے یہ تو stent provide کرتی ہے اوپر پانی کا جو floor پانی کا جو level ہے اس کو کیا کرتی ہے اس کے pressure کو تھوڑا کم کرنے کا پریاس کرتی ہے جیسے اگر میں structure کے طرف جاؤں جو میں نے floor بنایا تھا یہاں پر تو یہ جو part ہے یہ والا part آگے تک extend ہوگا دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا ہے بہت بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر ایک wall بنی ہوئی تھی چھوٹی سی اس طرح سے ایسا یہاں پر بنی ہوئی ہوگی ایک چھوٹی سی wall یہ curtain wall کلاتی ہیں basically ٹھیک ہے تو curtain wall کے بارے میں آپ کو provision دے رہا ہوں curtain wall provide کرنے پڑے گی curtain wall جو آپ provide کرنے والے ہیں curtain wall provide کر دیں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو side pitching provide کرنے پڑتی ہے side pitching کتنی ہوگی کیونکہ bed میں تو provide کر دیا اس کا side میں بھی کرنے پڑے گی side میں بھی کیا ہوتی ہے 200m یعنی 20cm کی آپ کو provide کرنے پڑے گی اس کے علاوہ toy wall ہوتی ہے toy میں ایک چھوٹی سی wall بنانے پڑتی ہے آپ کو جس کی جو ٹھکنے سے ڈیڑھ wall کی برکے لگے اس کی depth ہوتی ہے وہ کتنے ہوتی ہے جتنا آپ کا پانی کا level اس کے عادی ٹھیک ہے اور لگ بک کی یہ اس particular question کے حساب سے لگ بک ایک میٹر کی یا پوائنٹ ڈائن میٹر کی آپ کو provide کرنے پڑے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ last step جو ہے last point جیسے ہم چلتے ہیں تو last میں کیا ہوتا ہے آپ کو design upstream approach کرنا پڑتا ہے upstream upstream approach کا مطلب یہ ہے upstream wing wall آپ بھی کہہ سکتے ہو اس کو اگر دوسری term میں لکھنا چاہو تو آپ اس کو wing بھی کہہ سکتے ہو upstream میں wing wall design upstream میں upstream upstream approach وہ کیا ہوتی ہے وہ segmental کرو ہوتی ہے کس کے case میں چاہتے ہیں trapezoidal اگر rectangle ہوتا تو ہم straight پروائیڈ کر سکتے تھے لیکن ابھی کیا ہے ہم کو curve پروائیڈ کرنے پڑے segmental ہوگا اس کی جو upstream کے جو wing ہوتی ہے وہ کتنی radius کی ہوگی وہ ہوگی 5 to 6 time of h h مطلب بھی total height کتنی تھی upstream میں h کی بات کر رہا ہوں h کی ہم نے calculation کی تھی تو یہ لگ بھگ 4.4 سے لگ بھگ 5.28 meter کے something رکھنی ہوگی تو ہم کتنی پروائیڈ کر دیتے ہیں لگ بھگ 5 meter ان کے بیچ میں آپ کو پروائیڈ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کی special بات کیا ہے کہ یہ 60 ڈگری کا angle substant کرتی ہے کہاں پر اپنے center پر ٹھیک ہے نا اگر center پر angle بناوں تو آپ ایسے کہہ سکتے ہو کہ اگر wing ball کی بات کروں میں تو اس طرح سے اگر channel ہے تو downstream آپ نے ایسے پروائیڈ کر دیا ہے wing ball کو جس کا جو angle تھا وہ کتنا تھا یہاں سے straight سے 45 ڈگری اب upstream میں اگر آپ بنائیں گے تو اس طرح سے بنیں گے upstream میں ٹھیک ہے اور اگر آپ یہاں سے angle دیکھیں گے angle بنے گا یہاں سے اس طرح سے ٹھیک ہے نا اس طرح سے یہ جائے گا بن کے ٹھیک ہے اور آپ اگر یہ curve والا path دیکھیں گے یہ curve والا path اس طرح سے تو یہ جو angle بنے گا صرف curve کرو یہ والا part ہے باقی پھر آگے جاکے یہ straight ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ curve ہے نا یہ جو angle بنے گا یہاں پر وہ angle کتنا ہوگا وہ گا 60 ڈگری مطلب center پر 60 ڈگری سبسٹینٹ کرے گی جیسے ہم کرتے ہیں جنرلی ہم جب ڈائیگرام بناتے ہیں circle ہے پھر ہم circle میں بول دیتے ہیں کہ یہ جو angle ہے chord یہ جو angle بنے گا center پر جو chord angle بنائے گا یہاں کی وہ کتنا بنا رہی ہے 60 ڈگری بنا رہی ہے ٹھیک ہے یعنی باقی کا portion ہم چھوڑ دیں گے ہم کو مطلب صرف کتنے سے اتنی segmental portion مطلب ہے یلو والے سے ایسا ہی ہے کبھی چھوٹی موٹی ڈیانی steps ہوتی جو اتنی important نہیں جو important moment بتائیے ٹھیک ہے تو thank you آشا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا سمجھ میں آیا ہوگا کافی easy language میں دھیرے دھیرے slowly slowly میں نے کوشش کیا آپ کو سمجھانے کی اور باقی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے پھر بھی تو آپ مجھے کمنٹ کے ثروح بتا سکتے ہیں میں آپ کی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی میں help کر پاؤں اور آپ کو exam میں maximum exam marks ملیں ایسے میرے کوشش رہے گی تو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے سمجھ میں آیا ہے تو ویڈیو کو like کر دو اور دوستوں کو share بھی کر دو ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر کبھی next ویڈیو میں اور جو بھی آپ کو topic آپ کو required ہوں آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں ان پر ویڈیو بنا ہوں گا Thank you